السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاضی ندب دار العلوم ندوة العلماء لکنو آپ کے استقبالیں ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق جیسے کہ آپ نے تھمنیل میں پڑھا ہے کہ ہم آج مشک کریں گے جو ہم نے حروف ناصبہ پڑھے ہیں ان لن کی اذن ان کی کیا پاور ہوتی ہے وہ نون عربی گراتے ہیں یا لاسٹ والے کو جس پر پیش ہدا ان پر زبر دیتے ہیں تو قرآن کریم میں چونکہ ان کی مثالیں آتی ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو آج دکھائیں گے قرآن کریم کھول کر کہ کہاں کہاں پر ان آیا ہے اور کہاں پر لن آیا ہے انشاءاللہ آپ سب کو دکھائیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارا کانفیڈنس بھی بڑھے گا اور ہمیں اچھے سے سمجھ میں بھی آ جائے گا تو چلیے میں شروع کر دیتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم لن کو تلاش کرتے ہیں لن کی مثال ملے گی ہم کو صفحہ نمبر دو سو چھاسی پر دو سو چھاسی آیت نمبر سینتیس آیت نمبر سینتیس یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال خرقا یخرقو کے معنی آتے ہیں پھاڑنا کہ لن تخرقا تم ہرگز نہیں پھاڑ سکتے پھاڑو گے الارض زمین کو اسے ہی و لن تبلغا بلغا یبلغو کے معنی پہنچ رہا یبلغو تھا غین پر پیش تھا لیکن لن کی وجہ سے غین پر زبر آ گیا لن تبلغ الجبال ٹھیک ہے یہ اس آیت کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں و لا تمشی فی الارض مرحا اور زمین میں اکڑ کر مت چلو انک لن تخرق الارض تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے و لن تبلغ الجبال طولا اور لمبائی میں پہاڑ تک بھی بلند نہیں ہو سکتے اس لئے زیادہ مت بنو اور زمین میں بہت ہی توازو اور انکسارے کے ساتھ چلو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں چوتھا پارا شروع ہوتا ہے لن سے ہی یہ دیکھیں لن تنالو البر لن تنالو ٹھیک ہے نال ینالو تنالو نہ تھا نال ینالو سے جو جمع مذکر حاضر کا سیخ آئے گا تنالو نہ آئے گا تو تنالو نہ نون اعرابی تھا اب دیکھیں لن کی وجہ سے نون اعرابی ختم ہوا اب دیکھیں دو علف ہیں ایک علف تو البرہ کا ہے اور یہ ایک علف جو ہے وہ جمع والا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا دیکھیں لن تنالو ٹھیک ہے یہ کلر ہوا یعنی نالا کے معنی حاصل کرنا لن تنالو تم ہرگز ہرگز حاصل نہیں کرو گے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو پیج نمبر دو سو چھبیس پہ بھی ایک مثال ہے ویسے تو کافی ساری مثال ہیں لیکن میں نے اپنی آسانی کے لیے پہلے ہی صفحہ نمبر لکھ لیتے ہیں تو دو سو چھبیس آیت نمبر چھتیس میں ہم دیکھتے ہیں دیکھیں لن یؤمن آمنا یؤمنو کے معنی ایمان لانا یؤمنو آخیر میں پیج تھا لن کی وجہ سے کیا ہوا زبر آ گیا لن یؤمنو ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لائے گا واحد ہے ہرگز ایمان نہیں لائے گا من قومی کا تمہاری قوم میں سے یہ حضرت نو علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 342 انشاءاللہ جو ہے بہت ہی فائدہ ہوگا اس سمجھیں گے پھر جو ہے میں تو کچھ مثالیں بتا رہا ہوں آپ کو پھر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ غور کرتے رہیے گا اچھا 42 آیت نمبر 73 73 لائی اخلقو خلقہ یا خلقو کی معنی آتے ہیں پیدا کرنا لائی اخلقو وہ ہرگز پیدا نہیں کریں گے کر سکتے ٹھیک ہے لن کی وجہ سے کیا ہوا ہی یہاں پر بتائیے نون ایرا بھی ڈروپ ہو گیا یا خلقو نہ تھا یا خلقو نہ لیکن نون کی وجہ سے لن کی وجہ سے نون ڈروپ ہو اور یہ علف آ گیا لن کی ہی لاسٹ مثال لیتے ہیں پیج نمبر 201 اچھا آیت نمبر ہے 83 83 لن تخرجو خرد یا خروجو خرد یا خروجو والے نکلنا لن تخرجو تم ہرگز نہیں نکلو گے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر بھی نون ڈروپ ہو گیا نون ایرا بھو گیا تو یہ لن والا کیلئر ہوا اب ہم ان کیلئر کرتے ہیں 134 134 آیت نمبر 51 51 دیکھیں ان یحشرو حشرہ یحشرو کے معنی آتے ہیں اٹھانا یحشرو فعل مجہول ہے ان یحشرو کہ وہ اٹھائے جائیں یا خافونہ وہ ڈرتے ہیں کہ وہ اٹھائے جائیں حشرہ کے معنی آتے ہیں جو قیامت میں اٹھائے جائے گا وہ والا یہ نہیں کہ وہ لفٹ کوئی چیز اٹھا رہے ہیں آپ وہ مراد نہیں ہے بلکہ حشرہ کے معنی میدان حشر اسی لئے بنائے اسی سے بنائے تو حشرہ کے معنی دوبارہ اٹھانا تو ان یحشرو دیکھیں نون جو ہے غائب ہو گیا یحشرو یحشرانی یحشرو نہ تھا ان کی وجہ سے کیا ہوا نون ڈراؤپ ہو گیا دیکھیں یہ یحشرو کا علف ہے اور جو آگے دوسرا علف ہے وہ الہ کا علف ہے تو ان کی ایک مثال ہوئی ان کی دوسری مثال لیتے ہیں تھری ہنڈر ایڈ تھری آیت نمبر ایٹی ٹو تھری ہنڈر ایڈ تھری آیت نمبر ایٹی ٹو اچھا اس کے اندر ہے جی وَكَانَ تَحْتَهُكَ اَنْ يَبْلُغَ فَأَرَادَ رَبُّكَ تو تمہارے رب نے چاہا اَنْ يَبْلُغَ کہ وہ دونوں پہنچ جائیں اصل میں دو غلامین یتیمین دو یتیم بچوں کی بات چل لئی ہے تو دیکھ لئے تصنیہ مذکر غائب کا سیغہ آیا ہے بَلَغَ يَبْلُغُ يَبْلُغُ يَبْلُغَ آنی تو ان کی وجہ سے جو نون تھا يَبْلُغَ آنی کا وہ نون ڈراؤپ ہوا اور يَبْلُغَ آیا ہے تو یہ علف تو اشدہ کالیف ہے اور یہ علف جو ہے وہ يَبْلُغَ آنی تصنیہ کا سیغہ ہے اب دیکھیں میچنگ ہو رہی ہے نا يَبْلُغَ آنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تصنیہ کا یوز نہیں ہوتا یا کہاں پہ یوز ہوتا ہے تو دیکھیں تصنیہ کا یوز اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دو یتیم بچوں کی بات چل رہی ہے اور انہی دونوں کے بارے میں کہا ہے تو اللہ تعالیٰ عنہ چاہے کہ وہ پہنچ جائیں اشدہوما اپنی جو ہے جوانی کو یعنی وہ جوان ہو جائیں ٹھیک ہے تو دو مثال ہیں ان کی تیسری لیتے ہیں فائیو انڈرڈ فورٹی اچھا چھا فائیو انڈرڈ فورٹی یہ ہے اور آیت نمبر سولہ سولہ ان تخشا خشا یخشاو کے معنی آتے ہیں جھک جانا توازو اختیار کرنا کہ جھک جائیں ان کے دل قلوب دل ٹھیک ہے خشا یخشاو واحد مؤنس غائب کا سکھا ہے کیونکہ قلوب ان کے نا قلوب یہ فیمیل معنی جاتا ہے عربی میں قلوب تو میچنگ کی ہے قلوب کی اور تخشا کی تو تخشاو تھا خشا یخشاو یخشاو یخشا نہیں یخشاو نہ تخشاو ان کی وجہ سے کیا ہوا وہ تخشا ہو گیا تیسری مثال لیتے ہیں چوتھی ٹو ہنڈرڈ تھرٹی سیون تھرٹی سیون پہ مثال ملے گی ہمیں ان کی اچھا آیت نمبر ہے تھرٹین انی لا یحظنونی ان تذہبو دیکھیں ان تذہبو یذہبو یذہبانی یذہبو نہ سے جمع مذکر حضر کا سیغہ تھا تذہبو نہ لیکن ان کے وجہ سے کیا ہوا نون ڈروپ ہوا اور علف آ گیا ٹھیک ہے اور تو ان کی لئے ہوا اب ہم آجاتے ہیں کئی پر کئی تھری ہنڈرڈ ففٹین اچھا آیت نمبر فورٹی فورٹی ٹھیک ہے اس میں ہے دیکھیں قررہ یقررہ کے معنی آتے ہیں تھنڈا ہونا آنکھ تھنڈی ہونا آنکھوں کو تھنڈک ملنا یہ فائل ہے اس کا آینون آینون بھی عربی میں کیا مانا جاتا ہے فیمیل مانا جاتا ہے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ اسباب میں بتائیں گے کہ کیا کیا ورڈ فیمیل مانے جاتا ہے عربی زبان میں اس لئے اس کی کوئی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آینون بس آپ یہ معنی فیمیلے اسے قررہ یقررہ یقررہ نہیں یقررون تقرر تقرر تھا یہ کئی کی وجہ سے کیا ہوا تقرر ہوا تاکہ تھنڈی ہو جائے ترجمہ کیا ہوگا تاکہ تھنڈی ہو جائے ان کی آنکھ ٹھیک ہے یعنی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو نہر میں ڈال دیا گیا تھا اور پھر جو ہے وہ کشی طرح اللہ ترہ نے انتظام کر کے ان کو واپس ان کی امی کے پاس بھیج جائے تھا فرجانہ کا الہ امی کا تو ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی امی کی جانب کئی تقررہین ہوا تاکہ ان کی آنکھوں کو تھنڈک نصیب ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ کئی ہوا اس کے بعد 273 44 44 اچھا وہ انزلنا لیک الذکر لی تو بینا دیکھیں لی تو بینا اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو کئی نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی جو ہے کبھی تو کئی کی شکل میں آئے گا اور کئی کبھی لام زیرلی کی شکل میں آئے گا آپ کو بتایا تھا نا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ دوبارہ سے ہماری کئی کی ویڈیو پلے کر کے دیکھئے تو یہ جو لام زیرلی ہے یہ کئی کی شکل میں آیا ہے یعنی یہ کئی ہی ہے آپ یہی سمجھئے جو پاور کئی دکھا رہا تھا وہی پاور لام زیرلی دکھا رہا ہے اب دیکھئے تو بینا ہے اصل کیا تھا ہے تو بینا تھا بینا یو بینا سے یو بینا یو بینا یو بینا نا تھوڑی اس کی گردان ہارڈ ہے وہ ہارڈ کیوں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بتائیں گے تو یہ تو بینا تھا تو بینا لام زیرلی یعنی کئی کی وجہ سے وہ لام جو ہے نون پر زبر ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں سکس ہنڈرڈ فائیو اچھے لاسٹ ہی پا رہا ہے کیا بلکل اور آیت نمبر فائیو دیکھئے لام زیرلی یہاں پر بھی لام جو ہے کئی کی شکل میں ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ کئی جو ہے کئی جو اوریجنل ورڈ ہے وہ قرآن کریم میں بہت کم یوز ہوا ہے اس کی جنگہ لام زیرلی اور لام زیرلی اور کئی پلس دونوں یوز ہوئے ہیں تو زیادہ تر وہ دونوں یوز ہوئے ہیں کون کون سے لام زیرلی اور لام اور کئی دونوں کو جو ہم مرج کر دیتے ہیں لکھئی خالی جو اوریجنل ہے کئی وہ بہت کم یوز ہے تو لیا عبدو دیکھیں یا عبدو یا عبدانی یا عبدو نہ تھا تو یہ عبدو میں نون ڈروپ ہوا لام زیرلی کی وجہ سے اور یہ علف جو ہے وہ جمع کا علیف ہے اور جو آگے علیف ہے وہ اللہ والا علیف ہے تو یہ کلیر ہوا آگے جاتے ہیں 385 آیت نمبر 86 اچھا سوری 85 ہے نا 385 ٹھیک ہے لیاس کنو یہاں پر بھی لام لامے کئی ہے اس کو آپ کیا بول سکتے ہیں لامے کئی ٹھیک ہے لامے کئی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں لامے کئی اب ہمیں پہچاننے میں آسانے ہوگی جو لام زیرلی کئی کی جو دوسری جو کئی کا دوسرا فیس ہے اس کو ہم کیا بولیں گے لامے کئی تو لامے کئی سیم پاور اس کی کیا ہے کئی کی طرح ہے ٹھیک ہے کئی کی طرح اس کی سیم پاور ہے اچھا ٹھیک ہے تو لیس کنو یس کنو یس کنان یس کنو نہ تھا تو وہ آخر میں سے نون ڈروپ ہوا لام زیرلی کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے کئی بھی کلیر ہوا اس کے بعد آجاتے ہیں ازن اب دیکھیں ازن کی اوریجنل جو ازن ہے اس کی مثال قرآن کریم میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس کیلئے انشاءاللہ ہم آپ کو حدیث شریف سے بتائیں گے حدیث شریف میں باقیدہ وہ آیا ہے آیا ہے قرآن کریم میں ازن لیکن چونکہ اس میں دوسرا بھی قائدہ اپلائی ہوا ہے اور وہ ہم نے نہیں پڑا اس لئے اگر ہم اس کو کلیر کریں گے تو ظاہر سے بات ہے وہ آپ کی ذہن میں کنفیوشن پیدا ہو جائے گی اور بجائے یہ کہ آپ کا کونفیڈنس بڑے کونفیڈنس لو ہو جائے گا اس لئے ہم جو ازن کی مثالیں قرآن کریم سے نہ دے کر ہم حدیث شریف سے دیں گے تو چلی میں آپ کے سامنے حدیث شریف سے ازن کی مثالیں پیش کر دیتا ہوں تو ازن کی مثال ہم دیکھئے یہ جامع القتب التسعہ یہ اپلیکیشن ہے اس میں جو ہے تمام احادیث کا ذخیرہ ہے میں نے ان کو جو ہے فیوریٹ کیا ہوا ہے المفضلہ فیوریٹس دیکھئے ہم پہلے حدیث کھولتے ہیں یہاں پر دیکھئے آپ نیچے ازن یتکلو ٹھیک ہے اتکرہ کے معنی آتے ہیں بھروسہ کرنا ازن تب تو یتکلو وہ سب بھروسہ کر لیں گے یتکلو یتکلانی یتکلو یتکلو نہ تھا تو ازن کی وجہ سے کیا ہوا نون ڈروپ ہوا اور علف جو ہے وہ جمعہ کا آ گیا ٹھیک ہے نمبر دوسری مثال دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں ازن ازن اصنع یہ رائے لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُنْ حَسَنَ ازن اصنع کما سنع کہ تب تو میں کروں گا سنع اصنع کیمانے کرنا تب تو میں کروں گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یعنی میں بیسا ہی کروں گا جیسا کہ اللہ کے رسول کرتے تھے ٹھیک ہے ازن اصنع تب تو میں کروں گا دیکھیں اصنعو تھا ازن کی وجہ سے کیا ہوا لاسٹ ویلے پر زبر آ گیا اس کے بعد تیسری مثال دیکھتے ہیں دیکھیں قلتو یا رسول اللہ ازن یحلفا ویزہب بمالی کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول تب تو وہ قسم کھالے گا حلفا یحلفو کیا معنی قسم کھانا تب تو وہ قسم کھالے گا یحلفو تھا ازن کی وجہ سے یحلفا ہوا ویزہبا دیکھیں ازن کا افیکٹ جو ہے یحلفا کے ساتھ ساتھ ویزہبا پر بھی پڑ رہا ہے اب یہاں پر ڈبل ڈبل کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہ عربی میں عیم مانا جاتا ہے کہ آپ بار بار ایک ہی حرف کھولا ہے تو ازن ایک بار لے آئے تو اس کا افیکٹ اس پر بھی پڑا اور آپ ازن ہی کے بارے میں کھانا چاہر تب تو وہ قسم کھالے گا اور تب تو وہ جائے گا تو اس پر ازن لگانے کی ضرورت نہیں ہے یحلفا پر جو ضبر ہے وہ ازن ہی کی وجہ سے ہے تو ٹھیک ہے یہ کلیر ہوا تو میں امید کرتا ہوں کہ ان مثالوں سے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو حروف ناصبہ ہیں وہ کس طرح عمل کرتے ہیں اور ان کی پاور کیا ہوتی ہے انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم جو بھی آپ کو قواعد بتائیں گے تو اگر ان قواعد کی مثال قرآن کریم میں بلکل سمپل الفاظ میں ملتی ہے تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کو قرآن کریم سے باقی طرح بتائیں گے اور سمجھائیں گے تو اس طرح کی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور عربی گرامر سیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اسی طرح جڑے رہے اور مسلسل سیکھتے رہے تو انشاءاللہ آپ بہت ہی جلدی عربی زبان اور عربی گرامر کو سیکھ جائیں گے تو آج کی ویڈیو بچ اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے